جب بھی میرا اس طریقے کا پروگرام چلتا ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ مجھے سنتے ہیں تو دل کو بڑی خوشی ملتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں جتنا بھی میں نے علم سیکھا سارا علم آپ لوگوں کے سامنے ایک ہی بار میں بیان کر دوں تو جس طریقے سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ زندگی میں پریشانیاں ہمیشہ ہر کسی کے آتی رہتی ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے اس وقت میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو جہاں تک میں جانتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سبھی لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں ان کی زندگی گھوم کر رہ جاتی ہے اور ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آپ لوگ مایوس مت ہوئیے اللہ کے نام مبارک میں وہ طاقت ہے جو آپ کی پریشانی کو فوراں ٹال سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے تو جتنے بھی لوگ یہاں پر مجمے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا اب وقت آگیا ہے وہ عمل بتانے کا آپ لوگ کوپی پین اٹھا لیجئے اور نوٹ کر لیجئے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے یا آپ کا کوئی کام بگھر جائے یا آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو آپ لوگ میرے کہنے سے صرف 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام مبارک چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی ناپاکی کسی بھی حالت میں پڑھ لیجئے انشاءاللہ میں دعبے کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی تعداد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں آپ کا عمل مکمل بھی نہیں ہو پائے گا اگر آپ کا ایمان ہے اور آپ کا بگڑا کام بن جائے گا جن کو یقین نہ ہو تو آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں 21 بار اللہ کا نام پڑھنے میں کتنا سا وقت لگے گا آپ لوگ ابھی اس نام مبارک کو اپنی زبان سے نکالیے پھر آپ لوگ دیکھئے جو بھی دل میں سوچیں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو کرنا آپ لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں ہے خاموشی کے ساتھ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں درود پاک تو سبھی لوگوں کے یادی ہوگا خلی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار پڑھ لیں یہ بھی ایک درود پاک ہے اور اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کا نام مبارک المصورو دھیان سے آپ لوگ سن لیجئے المصورو اس نام مبارک کو صرف اکیس بار پڑھئے اور تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لیجئے اتنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کے عجزی ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگئے ارے روے گا تو وہی جو پریشان ہوگا تو اگر آپ لوگ یہ وضیفہ کر کے اپنے پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو میرا خود کا ایمان ہے انشاءاللہ آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے ایک بار کرنا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دس دن گیارہ دن بھی اس دن کرنا ہے ایک بار کر لو پریشانی جب بھی آئے انشاءاللہ پریشانی ٹل جائے گی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو آپ لوگ اس وضیفے کو کر لیں اس کی لاکھوں کروڑوں فضیلتیں آتی ہیں بیمار کرے تو اللہ اس کو شفا دے دے کرزدار کرے تو اللہ اس کو کرزے سے نجات دے دے غریب نادار انسان کرے تو اللہ اس کو دولت دے دے جن کے گھروں میں برکت نہ ہوتی ہو وہ گھر میں بیٹھ کر اس وضیفے کو کر لیں تو اللہ ان کے گھر میں برکت کی بارش کر دے دنیا بھی کسی بھی کام کو ممکن کرنے کے لیے آپ لوگ اس نام مبارک کا ورد کر سکتے ہیں جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ لوگ کر لیجئے میں آپ کو وقت بھی دوں گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے کام بنتے ہیں آپ لوگ یہاں پر اس عمل کو کریں اور دوسروں کو اپنے گھروں پر جا کر ضرور بتائیں اور جتنے لوگ سوشل میڈیا پر ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمیں سن رہے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں اور ہمارے اس آوڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ لوگ اللہ پاک کے نام مبارک کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کو کتنا سباب ملے گا ہمارا کام ہوتا ہے علم کو آپ لوگوں تک پہنچانا اب آپ کا کام ہے اس کو آگے بڑھانا اور سوشل میڈیا پر دیکھنے والے لوگوں سے کہنا چاہوں گا گیارمی شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کے سامنے ہم نے گاؤس باک کے روزہ مبارک کا جو پتھر ہے اس کا ویڈیو لگا دیا ہے اس پتھر کو اگر آپ لوگ خالی دیکھ بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا ارے گاؤس باک کے روزہ مبارک کا پتھر ہے اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو ہے تو سوچو آپ لوگ خود کو کیسے روک سکتے ہیں اس ویڈیو پر کلک کرنے سے یہ جو آپ لوگوں کی سکرین پر ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ بہت دھیان سے ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی